موسیقی عمد جاپان کے مطابق فکوشیما دائی ایچی بجلی گھر کے ریاکٹر کے کنٹینر ویسل کو نقصان پہنچنے کی کوئی رپورٹ مسئول نہیں ہوئی 11 مارچ کو شمال مشرقی جاپان ایواتے پریفیکچر کے ریکوزم تکاتا شہر کے سائل سے ٹکرانے والی سونامی لہریں 13 میٹر تک بلاند تھیں موسیقی خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے محمود ملک شمال مشرقی جاپان کے فکوشیما پریفیکچر میں واقعی ایٹمی بجلی گھر کے ریاکٹر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش سے انتہائی تابکار مواد کے رسنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے پلانچ چلانے والی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے ریاکٹر نمبر دو کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اتوار کو وہاں پانی پرم کرنے کی قوت میں بتدریج اضافہ کیا تاہم پیر کے روز پھینکے جانے والی پانی کی مقدار کم کر دی یہ اقدام جہوری تحفظاتی کمیشن کے اس اعلان کے بعد کیا گیا کہ ریاکٹر کی ٹربائن والی امارت کے تیخانے میں جمع شدہ پانی میں جو انتہائی تابکار مواد پایا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ ریاکٹر کے کنٹینر سے براہ راست رسکر وہاں آیا ہو ریاکٹر میں فی گھنٹا سولہ ٹن پانی ڈالا جا رہا تھا تاہم اب ٹیپکو کا کہنا ہے کہ مقدار کو کم کر کے سات ٹن فی گھنٹا کر دیا گیا ہے جو بخارات بننے والے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے ٹیپکو نے پیر کو اعلان کیا کہ ریاکٹر نمبر دو کی ٹربائن والی امارت میں جمع شدہ غلیص پانی کے اندر اتوار کو جو تابکار مواد پایا گیا تھا وہ ریاکٹر کے مرکزی حصے کے پانی میں پائی جانے والے تابکار مواد سے ایک لاکھ گنا تھا جوہری تحفظاتی جنسی نے پیر کے روز بتایا کہ ریاکٹر نمبر دو میں تابکاری باقی دو ریاکٹروں کے نسبت درجنوں گناہ زیادہ ہے اور یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ ریاکٹر نمبر دو میں عارضی طور پر پگھلنے والی ایندن سلاحوں کا تابکار مواد ریاکٹر کے کنٹینر کے پانی میں داخل ہونے کے بعد کسی غیر معلوم جگہ سے رسکر بہار آ گیا ہے کمیشن نے بتایا ہے کہ سب سے بڑی تشویش اس امکان کی ہے کہ انتہائی تابکار پانی زمین میں جذب ہو کر اور بعد ازاں سمندر تک بھی پہنچ سکتا ہے اس نے زور دیا ہے کہ آلودہ پانی کے رساؤں کو روکنے کی تمام تر کوشش کی جائے اور حکومت زیر زمین پانی اور سمندری پانی میں تابکاری کی سطح کی جانچ پرتال سخت کر دے چیف کابینہ سیکٹری یوکیو ایدانو کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوکشیما دائی ایچی بجلی گھر کے ریاکٹر کے پریشر ویسل کو نقصان پہنچنے کی کوئی رپورٹ محصول نہیں ہوئی جناب ایدانو نے پیر کی دوپہر کو نامنگاروں کو بتایا کہ پلانٹ چلانے والی ٹوکیو الیکٹری پاور کمپنی میں حکومت کو بتایا ہے کہ نمبر دو ریاکٹر کے آلودہ کنٹینر سے تابکاری سے شدید متاثرہ پانی خارج ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ خارج ہونے والے پانی میں کنٹینر میں لگے جہوری فیول راڈ کا حاصل شدہ مواد شامل ہے تامن انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ابھی اس کے حالے سے مکمل تفصیلات محصول نہیں ہوئی خارج ہونے والا پانی ٹربائن کی امارہ تک پہنچ گیا ہے جس سے فیول راڈ کو حد سے زیادہ گرم ہونے سے بچانے کے لیے تھندک کے نظام کو بحال کرنے کی کوششوں کو نفصان پہنچا ہے جناب ادانوں نے اس بات کی بھی نشاندہ ہی کی کہ پلانٹ پر ایک دفعہ صورتحال قابو میں آنے کے بعد حکومت اپنی بنیادی انرجی پالیسی میں تبدیل کی عبارے میں غور کرے گی کابینہ کی طرف سے گزشتہ جون میں منظور کی گئے بنیادی پالیسی میں دو ہزار تیس تک چودہ نائر ایٹ میری ریاکٹروں کی تعمیر کا منصوبہ شامل تھا سامین یہ خبریں آپ کے خدمت میں ایل ایس کے ورڈ ریڈیو جابان کی اردو سرویس سے شارٹ ویفز کے اکتالیس میٹر بینڈ میں سات ہزار چار سو دس کلو ہرٹس پر اور اخوانستان و شمالی پاکستان میں میڈیوم ویفز ناؤ سو ستائس کلو ہرٹس پر نشر کی جا رہی ہیں فکوشیما دائے اچھی ایٹمی بیلی گھر میں تابکاری کا سامنا کرنے والے تین اشخاص کو تندرست حالت میں نے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے مسکورہ تینوں ملازمین پیر کوچیبہ پریفیکچر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے ریڈیولوجیکل سائنسی سے فاہد کیے گئے مسکورہ ایٹمی بیلی گھر کے تیسری رییکٹر کامپلیکس میں جمعیرات کو بجلی کی تاریں بچھانے کے دوران تابکاری کی ضد میں آنے کے بعد ان کا خصوصی طبی علاج ہو رہا تھا ان میں سے دو افراد تقریباً دو گھنٹے تابکار پانی میں کھڑے رہے تھے طبی مرکز میں جلسنے کا علاج کیا جانا تھا تاہم انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نے اسے غیر ضروری قرار دے دیا انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ تین ہزار میلی سیورٹز کا سامنا کیا جو ابتدائی اندازے سے کم ہے مسکورہ دونوں کارکنوں کے جسم پر جلسنے کی علامات نہیں ملی ہیں اور ان کے اندرونی عذا کو انتہائی کم سطح کی تابکاری کا سامنا کرنا پڑا ہے انسٹیٹیوٹ نے مزید بتایا ہے کہ تیسرے شخص میں کسی بھی قسم کی علامات نہیں پائی گئی ہیں ٹوکیو کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کے پانی صاف کرنے والے تین مراکز پر نل کے پانی کا نمونہ چیک کیا گیا تو ان میں تابکاری کا مواد نہ ہونے کے برابر ہے یہ نمونے سوموار کی صبح کو کانا ماچی، اوزاکو اور آساکا کے پانی صاف کرنے کے مراکز سے لیے گئے تھے عدداران کا کہنا ہے کہ ان میں تابکار آئیوڈین 131 کی سطح 20 بیکولرز فی لیٹر کی سطح سے کم تھی گزشتہ منگل کو کانا ماچی کے مرکز پر آئیوڈین کے مقدار بچوں کی حفاظتی سطح سے دگنی سے زائد پائی گئی تھی تام سطح اس دن سے کم ہو رہی ہے ٹوکیو کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ اس کی منیٹرینگ جاری رکھے گی اور اس سے عوام کو آگاہ کرے گی 11 مارچ کو شمال مشرقی جاپان کے ساحل سے تکرانے والی سنامی لہریں ایواتے پریفیکچر کے رکوزین تاکاتا شہر میں 13 میٹر تک بلند ہوئیں ٹوکیو انیورسٹی اور ٹوکیو انیورسٹی برائے بحری سائنس و ٹیکنالوجی کے محققین نے اتوار کے روز بتایا کہ سنامی لہریں ساحل سمندر سے ایک کلومیٹر دور جمنیازم تک پہنچی اور وہاں 13 میٹر تک بلند ہوئیں انہوں نے کہا کہ دو منزلہ عمارت کی چھت سے ذرا نیچے بیم پر لہروں کے چھونے کے نشانات پائے گئے ہیں شہری بلدیا نے مسکورہ جمنازیم کو ہنگامی پناہ گاہ مقرر کیا تھا بہت سے افراد جو پناہ کے لیے وہاں پہنچے تھے سنامی لہروں میں بہ گئے اور سامین اب تفسرہ پیش خدمت ہے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ماہرین کے ایک گروپ نے 11 مارچ کے زلزلے اور سنامی سے متاثرہ علاقوں میں جا کر نقصانات کے بارے میں جائزے کا آغاز کیا اس جائزے کے آغاز سے قبل ٹیم کے ابتدائی رکن کے طور پر کانسائی یونیورسٹی کے شعبہ حفاظتی سائنس کے پروفیسر پروفیسر تمو یوکی تکہاشی نے سنامی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہم نے متاثرہ علاقوں کے حیالات کے بارے میں ان سے رائے لی جاپان کے مختلف علاقوں سے جانے والی ٹیموں کے مطابق سنامی کے نقصانات توقعوں سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد پروفیسر تکہاشی اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سنامی سے ہونے والے اصل نقصانات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تباہی اتنے وسیع علاقے میں کیوں آئی ہے میں ترقی پذیر ممالک میں سنامی سے متاثرہ علاقوں کے اپنے گزشتہ جائزوں سے موازنہ کروں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بار کی سنامی سے شہری علاقوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے اس بار کی سنامی کی ایک نمائی بات یہ بھی تھی کہ لہروں کے ساتھ بہنے والی گاڑیوں سے بھی خاصی تباہی ہوئی لگتا ہے کہ سنامی لہروں نے کافی پیچیدہ انداز کا سفر کیا ہے لہریں نہ صرف مرکزی شہرہوں میں چل رہی تھیں بلکہ گلیوں میں سفر کرنے والی لہروں سے بھی ان کا ملاب ہو رہا تھا مختلف سمتوں سے آنے والی لہروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے عام طور پر ان کی قوت کم ہو جاتی ہے تاہم ٹکراؤ کے زاویے کے لحاظ سے ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے شہری علاقوں میں گھروں اور دیگر امارات سنامی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اس سے بھی عام طور پر سنامی کی طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ان لہروں کے مختلف علاقوں میں داخل ہونے کے مختلف رخ وغیرہ کے لحاظ سے بعض علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی آئی اپنے جائزوں اور مشاہداتی تخمیروں کی بنیاد پر سنامی کے مقابلے کے اقدامات کے بارے میں پروفیسر کہتے ہیں کہ آفات سے نمٹنے کے منصوبے دستیاب آدھا دشمار کے لحاظ سے آفت کی شدت کا اندازہ کرتے ہوئے بنائی جاتے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قدرت ایسے حالات بھی پیدا کر سکتی ہے جو انسانی سوچ سے معورہ ہوں چنانچہ سنامی کے مقابلے کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال لکھا جانا چاہیے کہ سنامی لہریں اگر توقعوں سے زیادہ بڑی ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے آفات سے بچاؤ یا ان کے مقابلے کے اقدامات میں پشتوں کی تعمیر وغیرہ جیسے آفات کی روک تھام کے اقدامات اور آفات آنے کے بعد کے انخلاع وغیرہ جیسے اقدامات کو عام طور پر الگ الگ دیکھا جاتا ہے پروفیسر تکہاشی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں آفات سے مقابلے کا ایک ہی جامعہ منصوبہ ہونا چاہیے جس کے تحت ہر علاقہ ہر وقت آفات کے مقابلے کے لیے تیار ہو مثال کے طور پر پشتوں اور بندوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ان پشتوں سے زیادہ بڑی سنامی آنے کی صورت میں شہریوں کا محفوظ مقامات تک انخلاع کس طرح کیا جائے گا یہ خبریں این ایچ کے ورڈ وڈیو جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں جاپان کے شمال مشرق علاقوں میں گیارہ مرز کو آنے والے شدید زلزلے اور بعد ازاں وہاں کے ساحلی علاقوں میں تباہی پھیلانے والی سنامی سے ہلاک والا پتہ ہونے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے قومی پولیس ایجنسٹی کا کہنا ہے کہ پیر کے تازہ ترین مصدقہ آداد و شمار کے مطابق دس ہزار نو سو ایک افراد ہلاک اور سترہ ہزار چھ سو اکیس لاپتہ ہیں فکوشیما میں مصدقہ ہلاکتوں کی تعداد اس لیے قدر کم ہے کہ فکوشیما دائی اچھی ایٹمی بجلی گھر سے بیس کلومیٹر دو تک کے علاقے میں انخلاق کے احکامات کے سبب تلاش کی سرگرمیاں موطل ہیں خدشہ ہے کہ مقام حکام پر تمام صورتحال واضح ہو جانے کے بعد سنامی کے شدید لپیٹ میں آنے والے باساہلی علاقوں میں ہلاکتوں اور لاپتہ افراد کی تعداد میں بھاری اضافہ ہو جائے گا اس جاپان ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹوکیو اور شین آو موری کے درمیان چلنے والی توہو کوشین کانسن بلٹرین کو تقریباً ایک ماہ میں مکمل بحال کر دیں گے یہ ریل ضللے سے متاثر ہوئی تھی اس جاپان ریلوے نے ٹوکیو اور ناسو شیوبارہ کے درمیان سروس گیارہ مارچ کے زلزلے کے چار دن بعد بحال کر دی تھی موریوکا اور شین آو موری کے درمیان سروس گزشتہ ہفتے دوبارہ شروع ہوئی تھی کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹوکو شین کانسن کی لائنوں کو زلزلے سے زیادہ نفصان نہیں پہنچا تا میں اس راستے کو مرمت کا کام مکمل کرنے کے بعد محرل آوار شروع کیا جائے گا اور مکمل سروس اپریل کے آخر تک بحال ہو جائے گی زلزلے سے متاثرہ میاگی پریفیکچر میں آرزی گھروں کی تعمیر پیر کو شروع ہو گئی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پریفیکچر میں اسی ہزار سے زائد لوگوں نے ابھی تک پناہ لی ہوئی ہے انتظامیہ سیندائے اشنو ماکی اور دوسری جگہوں پر ایک ہزار سے زائد گھر تعمیر کرے گی اشنو ماکی شہر میں ایک سو پینٹیس آرزی گھروں کی بنیادیں رکھنے کا کام شروع ہو گیا ہے اس شہر میں پچیس ہزار سے زائد ویاہشیوں نے انخلاع مراکز میں پناہ رکھی ہے کارکو زمین پر بنیادیں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ خبریں این ایج کے ورڈ ریڈیو جاپان کی اردو سرویس سے نشر کی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ خصوصی عدالت نے کمبوڈیا میں خمیر روج دور کے قید خانے کے گورنر کی اپیل قسمات شروع کر دی ہے اپیل پینتی سالہ قید کی سزا کے خلاف کی گئی ہے سابق خمیر روج دور کے رہنمان کے لئے تشکیل کردہ خصوصی عدالتوں میں سے ایک نے کمبوڈیا کی پول پارٹ حکومت کے جرائم کا جائزہ لیتے ہوئے گزشتہ سال جولائی میں دوچ کے نام سے مشہور کان کے ایو کو مذکورہ سزا سنائی تھی دوچ کو جنگی جرائم اور انسانی حصوص جرائم کے پیدائش میں قید کی سزا دی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے فوری رہائی کی اپیل کر دی سپریم کورٹ کے سات ججوں پر مشتمل بینچ نے جون کے اختصام تک فیصلہ دینا ہے قبل ازان قوام متحدہ کی امیت یافتہ خصوصی عدالت نے انیس سو ستر کرشے کے آواخر میں سترہ لاکھ سے زائد افراد کی موت کا ذمہ دار گردانی جانے والی سابقہ پول پارٹ حکومت کے پانچ آلہ رہنمان پر فرد جرم آئد کی تھی بستی ٹوکیو میں چہری کے درختوں پر پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں جو دارالحکومت میں بہار کی آمد کی علامت ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز ٹوکیو کی یاسکنی عبادتگاہ میں بہار کی آمد کی میار گردانے جانے والے ایک شمع یوشین و درخت پر کئی پھول کھلنے کی تصدیق ہوئی سامین اگر آپ مشرقی جاپان کے شدید زرزلے کی متاثرین کی مدد کے لیے عثیات دینا چاہتے ہیں تو جاپان ریٹ کروس سو سائٹی کی ویب سائٹ سے رجوع کریں ویب سائٹ کا پتہ ہے www.jrc.or.jp.english اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ فوکشیما پریفیکچر کے ایٹمی بیلی گھر کی رییکٹروں کو تھنڈا کرنے کی کوشش سے انتہائی تابکار مواد کے رسنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے حکومت جاپان کے مطابق فوکشیما دائچی بیلی گھر کی رییکٹر کے کنٹینر ویسل کو مقصان پہنچنے کی کوئی ریپورٹ محصول نہیں ہوئی ہے اور گیارہ مارچ کو شمان مشرقی جاپان کی عباطہ پیفیکچر کے ایک شہر کے سائل سے ڈکرانے والی سناوی لہریں تیرہ میٹر تک بلند ہوئی اس کے ساتھ ہی این ایس کے ورڈ ویڈیو جاپان کی اردو سیروس سے خبریں ختم ہوئی